گروڑ وکاس خند کے گرام ریونی لخمار کے گراملوں نے سڑک پر پول نہیں بننے پر ناراضی وقت کی ہے تتہا ورطمان ویدھان سبت چناؤں میں متدان کا بحثکار کرنے کا اندان کیا ہے گرام پردان کیلا سرام آگری نے اس آشائے کا ایک گیاپن بیجی لازی کاری کو سوپا ہے گراملوں نے بتا کہ بیٹے کئی سالوں سے ریونی لخمار کے گرامل سڑک کے نرمان کی مانگ کر رہے تھے لیکن انہیں سڑک شبیدہ کا لاب نہیں مل سکا ہے گراملوں نے بتا کہ پرشاشن گاؤں میں کوڑا نشتارن کے لیے ڈمپنگ جون بنا رہا ہے جس کا ویروت کیا جائے گا ناراض گراملوں نے ان کی بھاوناوں کے ساتھ کھلوار کرنے کا اعلان کیا ہے مل سمیشہ کو لے کر زلا اتکانے مہدر بھاکیش کو آیا ہوں میری پہنے سمیشہ تھی پول سمبندی کیونکہ ہماری یہاں دوزہ ستر میں روڈ کٹن کا کاری پرانو مو با تھا دوزہ بیس کے لاسٹموس میں بہت اچھا ترکی سے ڈامی کر رہا کاری اور کاری اور کاری فیرہ پرانو مو بیرے بہت بڑے ترکی سے بنید ہوئے ہیں لیکن ابھی ہمارا پول کا کاریہ دوزہ ستر سے روڈ کٹیا تو میرے ساب سے اب تک بن جانا چاہے تھا کئی بار ساسن پر ساسن کو نئی بیباگ کو ہم نے اس کی سجنہ دے دیا لکھے تو وہ محکر روپے لیکن سنمایہ کبھی نہیں ہوئے میں نے بیڈی سی میٹنگ میں اور تیسی دیواز میں بھی اس کا مدعہ اٹھایا تھا لیکن ان میں بروسہ دیا تھا کہ ایک مہنے کے اندران آپ کا کاریہ پرانتی کیا جائے گا لیکن ابھیتہ ہمارا پول کا کام چاہتے ہیں جس سے ہمیں کئی پرکار گربتی محلاؤں کو چھوٹی گاڑی گاہوں پر تک نہیں پہنچ پانے کے وجہ سے ان کو ڈولی کے مادم سے مکھی مارکت تک پہنچانا پڑتا ہے جس سے ہمارا گاہوں وہ ایسی پہلے پلان لیشٹ میں ہے تو ہماری یہاں پروسہ کی سنکیہ ہمیشہ کمی رہی ہے کیونکہ محلائیں گاہوں میں زیادہ رہتی ہیں تو ہمیں کبھی کبھی اپنے گاہوں کی محلاؤں کو جیسے گربتی محلاؤں کو یا بیمار کسی بھی بجرگوں کو روڈ تلانے کے لینا پڑتا ہے اگر ہمارے یہاں روڈ بند گئی ہے اگر پول کا نرمان کاریہ جلدی ہو گیا ہوتا ہے یا ٹائم سے بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں یہ سمیچیاں ہمارے سامنے نہیں آتی روڈ ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی گربتی محلاؤں کو بجرگوں کو بیمار لوگوں کو ڈولی کے مادیم سے ہی ہمیں آج بھی روڈ تلانے پڑتا ہے کئی بار ہمارے یہاں سوہ یاتر ہوتی ہے تو سوہ یاتر میں ہم بسوں کو ڈیمانڈ کرتے ہیں جیسے باگشن لانے کے لئے سوہ کو تو اس میں بھی بس والے ہمارے گاؤں تو نہیں پہنچ پاتے ہیں ہمیں آج سے زیادہ رستہ پیدہ ہی ماتہ کرنا پڑتا ہے دوسری میری ہماری گاؤں کے دو سمجھے ہیں وہ گروڑ نگر پنچائیت میں بننے سے جو اس کا کوڑا نستانہ کے اندر ہے وہ میری گرام پنچائیت کی سمیب بننے جا رہا ہے جسے ہماری پوری گرام پنچائیت کو اسے آبت دی ہے جیسے کی کوڑے کی گاڑی آئے گی تو اس سے کوڑا روڈ سے گرتا ہوا جائے گی تو کوڑا کی گاڑی ہم نے سہر میں دیکھے آ رہے ہیں کی گاڑیاں کبھی بھی بند ڈھکی ہوئی نہیں ہوتی ہیں اس کا گندہ پانی گندی بدبو روڈ میں بگھرتی ہوئی جاتی ہے تو اسے ہماری جو تین ٹوکو سے روڈ ہوتے ہوئے جو گاڑی جائے گی تو اسے تین ٹوکو کے لوگ کو پرچھانی ہوگی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا پورجو بیروت کریں گے اگر جوڑ پڑھنے پر ہم اگرہ آندھونت کریں گے اگر آپ کو بنانے ہی ہے تو آپ کئی نئی روڈ کاٹ گے جہاں پہ گاؤں نہیں ہے پانچ کمیٹ کے آس پاس آپ کئی نئی جگہ روڈ کٹ آئے وہاں پہ اپنا کوڑا نیستان کہنے بنائے جس سے ہم کوئی آپتی نہیں ہے مگر ہمارے کاؤں کے اندر آپ بناو گے تو ہمارے پوری گرام بچے اس پر آپتی رہے گی میں بیسکلی روڈ کی رگارڈنگ پی ایم آئی جی سے میری دکت ہے ایکچلی ہمارے وہاں روڈ کافی ٹائم پہلے بن چکی ہے لیکن پول کا نرمان ابھی تک نہیں ہوگا ہے جو جنرلی ہو جانا چاہیے جنرلی ریزن یہ دیا جاتا ہے کہ election ہونے والے ہیں یا کوویٹ کی وجہ سے issue ہو رہا ہے لیکن بن پول کے اس روڈ کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ کم سے کم چار پانچ گاؤں کو جوڑتا ہے وہ روڈ اور گدہرے کے طرح ہمیں گاڑی لے کے جانا پڑتا ہے پہاڑ میں جنرلی جو چھوٹی ندیاں انہیں گدہرہ بولتے ہیں تو اس کی وجہ سے دکت یہ ہوتی کہ جو بھی ویہیکل لے کے جاتا ہے یا ٹو ویلر یا فور ویلر تو ٹائر میں دکت آتی ہے ٹائر خراب ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی انجن کا پارٹ ہوتا ہے اگر اس میں پتھر ٹکراتا ہے تو بہت دکتیں آتی ہیں دوسرا مین پرابلم یہ ہے کہ بیسکلی جو اولڈ ایج پرابلم ہوتی ہیں جیسے اولڈ لیڈیز ہیں یا جنٹس ہیں یا کوئی پرینگنٹ عورتیں ہیں تو انہیں لے جانے میں بہت دکت ہوتی ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ابھی بھی لیٹ نائٹ لے جانا میرے خود کی وائف ہے جس کو ہم رات کو بارہ بجے جیسے تیسے نیچے لے کے آئے ہیں ہم نے پی موائز جی کو کال بھی کیا تھا بارش کے ٹائم پر ملوا گرتا ہے لیکن روڈ سے کوئی صاف نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دکت آتی ہے دوسرا ہمارے گاؤں میں کوڑا دان کیا کچھ ابھی ڈیسائیڈ ہوئے لگنے کے لیے لیکن وہ اٹلیس میرے خیال سے اگر لگوانا بھی ہے تو میکسیم سرکار کو بنانا ہی ہے کہیں نہیں کہیں تو اٹلیس جہاں پر جنسنکیا ہے اس سے پانچھے کلومیٹر دور ہونا چاہیے کیونکہ اس کے ڈیس ایڈوانٹیج بہت ہے کیونکہ کوڑا فیلے گا تو گاؤں میں جانور ہوتے ہیں جو کوڑا کھا سکتے ہیں جانوروں کو نہیں پتا اگر کوڑا لے کے جائے گی گاڑی تو آئے گی اور یہ گاؤں ہے یہاں پہ جانور مرتے ہیں تو لوگ جانور لے جا کے بھی وہاں ڈم کر دیں گے کوئی چیک کرے گا نہیں روڈ میں کہ ٹرک کے ادھر کیا پڑا ہوا ہے جنرلی نگرپالی کا ٹرک میں اگر آپ جانور بھی لے کے آئیں گے کوئی نہیں چیک کرے گا اس میں ہم یہی سوچیں گے کہ کوڑا ہے اور کوڑا وہاں ڈمپ ہوگا آپ گروڑ میں دیکھ چکے ہوگی گروڑ میں کوڑا ڈمپ ہوتا ہے کتنی گندگی ہے اتنا بڑا وہ جگہ ہے وہاں پہ ڈمپ ہوتا ہے تب اتنی گندگی ہے تو گاؤں میں تو کوئی دیکھنے بھی نہیں آئے گا تو میری یہی آپ کے مادیم سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو تھوڑا ہائلائٹ کریں تاکہ سرکار اس پہ کچھ کام کرتا ہے چچین نیوز کے لئے روغینی جوشی کی ریپورٹ